کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے اس پیسیز ہاں وہاں پہ اور ویسے جس کی پرائز تین چار ہزار یورو ہے تو بائیسہ بتا رہے ہیں کہ آپ صرف دو سوڑای سو یورو میں آپ کو یہ بیٹ جو مل سکتا ہے اور دور دور تک آپ کو شاپ کی شاپ سے نظر آ رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب خیقریہ سے ہیں میدے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں استنبول میں موجود ہوں اور آج ایک نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو آج کے ولوگ میں ہم بات کریں گے جی ایک بزار کی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا بزار ہے اور اس بزار کا نام ہے جی گرینڈ بزار یہ بزار جو ہے یہ کسی وقت میں دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی تھا اور یہ پاتھی ایریا جو استنبول کا اس میں موجود ہے اور اس بزار کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کی سکسٹی ون سٹریٹس ہیں اور ساری سٹریٹس کور ہیں اور اس کے اندر چار ہزار سے زیادہ شاپ سے اس کے اندر اور یعنی اتنا بڑا ہے اور جتنے رکبے میں اس کو بنایا گیا ہے وہ تقریبا ساڑھے سنتیہزار میٹر فٹ ہے تقریبا جو اس کی جگہ بنتی ہے جہاں پہ وہ موجود ہے اور ہم اس کا وزٹ کریں گے یہاں پہ ڈیلی تقریبا دو سے چار لاکھ لوگ جہاں ڈیلی وزٹ یہاں پہ کرتے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شکر کرتے ہیں تو آج چلتے ہیں گرینڈ بزار میں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس طرح جی گرینڈ بزار میں جاتے ہوئے آپ کو اس طرح کی سویٹس کی شافت ملے گی اور اس کے بعد آپ سیدھے چلے جائیں تو وہاں سامنے ہم گرینڈ بزار میں داخل ہو جائیں گے اور یہاں سے جی ہم انٹری کریں گے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے اپلی کارسی مطلب اس کا پتہ نہیں اس گیٹ کا نام ہوگا تو ہم یہاں سے انٹری کریں گے تو ادھر بھی یہ جیلوری کی شاپس ہیں ادھر بھی اور دور دور تک آپ کو شاپسی شاپس نظر آ رہی ہیں اس طرف اگر آپ نظر کو جڑائیں تو آپ کو دور دور تک لوگ لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ بزار نظر آ رہا ہے اس طرف کو دیکھیں تو ادھر کو بزار نظر آ رہا ہے اور چھت جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی مہارت سے دیکھے کتنا پیارا کلار ہے اتنے پرانی ہونے کے باوجود انہوں نے بڑا اس کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے تو ادھر یہ گولز کی شاپ ہیں یہ پتہ نہیں میرے خیال ہے یہ گولز اصلی گولز جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ چار ہزار سے زیادہ شاپس ہیں تو آپ یہاں آکے ایک کوچیل قدمی کریں اور شاپنگ بھی کریں کیمتوں جو ہیں اس وقت ٹرکی میں اروج پہ ہیں دنیا میں کریسز آیا لیکن یہاں پہ کیمتیں کو ضرورت سے زیادہ ہیں وہ میں نے چیک کیا ہے یہاں اگر اس کو کیمتوں کو دیکھیں تو ایشین باقی جو کنٹری ہیں یا یورو میں دیکھیں تو ان سے یہ زیادہ مہنگ ہے ہر لحاظ سے اوٹلنگ کھانا ہر چیز مہنگ ہے یہاں پہ اس وقت جس سٹریٹ سے میں گزر رہا ہوں یہاں پہ ساری جو شاپس ہیں پقریبا ساری وہ ہیں جی جیلیری کی کچھ آرٹیفیشل جیلیری ہے کچھ ریجنل یہ دیکھیں جی ان کی لوکل ڈیکوریشن کتنے خوبصورت لیمپ ہیں یہ جی واہ جیلری شاپ ہے نیچے اوپر بھی شاپ بنی گئے ہیں دیکھیں بڑی پیار سٹائل میں بنایا ہے جیسے دیکھیں 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 اور ایک بات میں نے یہاں دیکھی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جگہ جگہ پہ برینڈرڈ بیگز جو ہیں چیزیں لگائی ہوئے ہیں جس طرح ہیں یہ لویس بیتن والوں کا اور کرسٹن جیور یہ وہ لیکن یہ سب کوٹل جتنا بھی ہے یہ فیک ہے تو پتہ نہیں یہاں پرمیشن ہے ان کو اس طرح چیزیں بیچنے کی واللہ علم اور یہاں پہ یہ کارپیٹس ہیں وہ بھی بڑے مشہور ہیں یہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں یہ ان کی کوئی تردیشنل جو ان کی جیوری ہے بھائی صاحب یہ شرٹیں دیکھیں کومی والو کی لگئے ہیں پولو والو کی لگئے ہیں بوس والو کی لگئے ہیں تو یہ اریجنل تو ہو نہیں سکتی تو جس ٹرائے کے لیے پوچھتے ہیں ان کی پرائیس کتنی ہے پتہ چل جو یہ شرٹ جو ہیں ان کو چھ سو لیرے کی بتا رہے ہیں یہ شرٹ لگی ہوئے ہیں یہ والی ان میں سے ہر قسم کا برینڈ ہے جی ہر قسم کا برینڈ لگا ہوا ہے اور چھ سو جو ہے یہ تقریباً بن جاتا ہے تیس یورو بن جاتے ہیں تو ایک تو فیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیس جو ہے بہت زیادہ ہے ان چیزوں کو اگر آپ اٹلی یورپ میں بھی خریدیں تو آپ کو جب ڈسکون لگی ہوتی ہے جب تو تب اتنی پرائیس میں وہاں پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے دس بیس یورو زیادہ لگا کے لیکن آپ اریجنل چیز لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ فیک چیز کی قیمت اس نے بتا ہی ہے یعنی تقریباً تیس یورو تو بہت زیادہ ہی ہے یہاں پہ شاپ دیکھی ہے بہت نفیس صاف ستری جی مجھے یہاں سے نظر آئی ہے اس کا نام ہے جی ایمیر تو ان کے پاس میں نے دیکھے ہیں بیگ وہ بہت اچھے ہیں ان کے اپنی کمپنی کے بیگ بھی لگے وہاں یہاں پہ یہ لگا ہے ادھر یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لوجویتن فینڈی اور پرادا تو میرے خیال میں یہ سارے جو ہیں یہ اریجنل نہیں ہو سکتے ان کی پرائس جو ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی پرائس کتنی ہے یہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ ان کے پاس یہ وچیس بھی پڑی ہی ہے یہ تر یہ بھی ساری برینڈر ہیں رو لیکس اگر آپ گرینڈ بزار میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کا رو لیکس وہ بھی مل جائیں گی تو ہم اب ان ساپ سے پوچھتے ہیں یہاں پہ شاپ کی پر ہیں یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پرائسیز کیا ہے اسلام علیکوہ برہتا مسئلہ مسئلہ شروح ہی حیرتach آبحاؤ ما in tiếng ہے ملکو عکسpole بensa ک jobs �� سے کام کرتاkus لوگا توم کشکان ک voltaی جگر آپ کوت soft گرودی campsüler دیںیستان من فضین فط skelet توàž smart کی طبال اثنی کی طبال اثنی کی طبال سلوس اس کے طبال jakby입 dean ju ملکو تم گولگر تو انوارو کا مvad مشی کے رہند کو حان دنگانے میں تو انرکی کو 200 یور و 300 یور ارسال 視 این طاری بہنڈ Academic ہم السارو رہنڈی برام پula کل سابقہ ہے atacار کریں اور وہ قراروüll کے درستے کے دنگانے زیادے رہے ہیں اور اس کے دنگ станٹ اور حالافت ایسا ایسا ہے باسی ایس کے دنگانے وہ Plekt deste1ی سکتاہ جملین ہونر م deciding mازل کتاہ alleviate آپ کو سے پڑی را ہے ہیریر کہ ایک Skip جزule؟ حسناu déc سکتاہ نیکی سکتاہ 47 نیکی مممل ہے کسی را ہے ۔ سکتاہ کس قر echیسی سکتاہ یہ سکتاہ کسی اللہ علیہ وسلم جاتی ہیں تو یہ گلییں جو ہیں ان میں بندہ گھوم جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو سمجھنے جاتی ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے ہر قسم کے جو برینڈ ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اس طرح ہم ایک اور شاپ کا وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ ان کی ڈلائٹس چیک کریں جو کہ آپ پیاری پیاری ڈلائٹس ہیں اور ادھر ان کے سپائسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہے ڈیفرینٹ قسم کے سپائسز رہ پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح جی ہم نے چھوٹی سے ایک ویڈیو کیپچر کی ہے اس شاپ کی بھی تو ہفی زیادہ میں نے دیکھیں سپائسز ہے وہاں پہ تو اس طرح جی ہم نے آپ کے ساتھ یہ گرینڈ بزار جو دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا بزار ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس ویڈیو کو اسی گرینڈ بزار کیا ہے بزار سے ہی ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں اور آئیکن والا بٹن جو ہے اس کو بھی دبانا مت بولیے گا تو میری طرف سے گرینڈ بزار اس تو بہت سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی